بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدر تم مل لسانی یفکہو قولی رب زجنی علماء والحکنی بسالحین جناب ڈاکٹر برگیڈیر یونس جاویز صاحب ممانانِ گرامی مجھے آپ کو بمبر میں جی آیاں نو کہتے ہوئے جو سنور و خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کے اظہار میں میرے الفاظ کاثر ہیں یوں جانیے کہ یہ لمحات میرے خوشبختی کی نوید ہیں اس موقع پر میری خواہش قلبی اور فرائض منصبی باہم مل رہے ہیں یک جاؤ رہے ہیں جناب آپ سے میری دو یا تین ملاقاتیں ہیں مختصر سی آپ سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ ذہانت اور قابلیت پر بڑے لوگوں اور دولت مندوں کی اجارہ داری نہیں قدرت فیاض ہے دشت و بیابا میں بھی پھول آگاتی ہے بلکہ لالا کی خناب بندی کا اعتماب بھی کرتی ہے انسان اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالے تو پس ماندہ طبقات میں پیدا ہونے والے جوہر کابل منزل پہ منزل مارتے ہوئے آسمان کے روشن ستاروں کی ماند جگمگانے لگتے ہیں علم و ہنر کے دروازے ہر بچے پر کھل جاتے ہیں ملک کی تعمیر و ترقی اور انقلاب کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں برگیری صاحب بلا شبا آپ بمبر کے ماتے کے جومر ہیں مست کی تعلیمی ترقی کے نقیب ہیں جناب برگیری صاحب ہمان جایت شخصیت ہمان جا شخصیت ہیں آپ شاہ جانی زوک کے علم بردار انجنئر ہیں داکٹر مصنف کردار ساز قائدانہ صلاحیتوں سے مالہ مال لیڈر اور آنما شاہ جہان نے تاج محل کی تعمیر تک ٹوڑوں روپے بیس ہزار مزدوروں کی سترہ سالہ مینز کے بعد اپنے عشق کی تشریر کا سامان کیا مغل بادشاہ اور شہزادے نہ عشق و عشق میں بخیر سے نہ شادی بیان میں جناب علی ممتاز مال کے بطن سے چودہ بچے پیدا کر لیے بلاہر وہ بیچاری زشگی کے عارض میں مر گئی جہاں پناہ کوئی مٹرنیٹی ہوم لانے کی یا کالج کھولنے کا خیال نہ آیا بلکہ تعلیم دینے کا خیال تب آیا جب صفاق اور ظالم بیٹے عالم گینے انہیں قید کر دیا مظلوم باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کچھ شہزادے بھی دیا کرو میں نے پڑھا دیا کروں گا انہار بیٹے کا جواب تھا ہنوز بوے سلطانی نرفت زبیر صاحب میرا کمان ہے کہ اگر عالم گین کچھ شاہز شہزادوں کو پڑھنے کے لیے بیج دیتا تو مظلوم پر شاید جتنی جلدی زوال نہ آتا بری صاحب تو علم و تعلیم کے تاج مل نسٹ کی شکل میں تعمیر کر چکے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نسٹ کی تعمیر میں زبیر صاحب میں آپ سب کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ تاج مل نسٹ کا جو ہے اس میں ان کا میوری کردار ہے ٹیکس آئی یونیورسٹی جو راج نیٹی اور میرے گروہ ٹانکیا کا گران ہے اس کی سردائی اور اب مست کی آبیاری کر رہے ہیں آجاتا گروہ بس علاقے اور ٹانکیا ہے دیکھئے جی میں راج نیٹی کا سلوڈنٹ ہوں اور اگر ٹانکیا آ جائے ہیں تو یہ ہمارے سب بردر ضرور دے یہ جو نلائق آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھ اچھے جگہوں پر یہ سب ختم ہو جائے ہیں قسم خدا کی میں یہ آپ کو بتاؤں اچھا مہتیر محمد نے جنابی والا مست ملائی سی کیا تھا ملیشیا یونیورسٹی آف سائنسٹ ٹیکنالوجی ہماری مست اس کی اللہ ہو جائے گی میں یہ دعا کرتا ہوں گی آپ کے لئے دعا یہ ہے اقبال کے لفاظ میں ہے ہر لہزہ نیاتور نئی برک تجلی ہر لہزہ نئی برک تجلی اللہ کرے مرحلائش شوق نہ ہوتا ہے دوئی صاحب بنیادی طور پر مولم ہیں استاد انسان ساز ہی نہیں شاہ گھر بھی ہوتا ہے دوئی صاحب اس کے سامنے بڑے بڑے حکمران جابر سلطان فاتحین مفکر شاعر اور عزیب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں سکندر عظم کو فاتح عالم بنانے والے لینو دست اور رستو استاد ہی تھے میں دعا تائیم نہیں دوں گا ایک کاغل ہے موٹے موٹے چندر گفت موریہ کو اندوستان کا بادشاہ بنانے والا پندر چانکیا بھی مولم تھا ٹھیک آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولم بتا کر استاد کو اوجی سرعیہ پر پہنچا دیا اقبال کا قول ہے علم را مقصود گر آدم گری مولمی ہموارس پیغمبری کہ جو مولم ہے اس کا پیشہ بھی پیغمبرانا ہے ازارت گرامی تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو یونان کی تحریب آج کی مغربی تحریب کی ماں ہے اہل مغرب یونان کی مانوی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں یونان کی تحریب و تمدن کے عروج میں اساترہ مولمین کبیر کا محوری اور قلیدی کردار ہے سکرات کو اپنے افکار پر کاربند لینے کی اسزاہ زہر کے پیالے کی صورت میں ملی جی آج کے استاد کا دامن افکار تازہ سے تہی اور جروتِ اظہار سے اس کا دم گھڑتا ہے بریجی صاحب ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ استاد کی کلینیکل ڈیٹھ ہو چکی ہے اور آپ کی مسیحائی کا منتظر ہے وہ آسیجن ٹینٹ میں پڑھا ہے جی اور آپ اس کی مسیحائی فرما رہے ہیں جیسے میں چند باتیں کی ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے سکرات کے شاگرد افلاتون نے اپنے اکیڈمی قائم کی اپنی شورہ افاق کتاب ریپبلک مقالمات لکھی مقالمات سے یہ جی کہ یہ تھا اس میں مقالمی نہیں تھا کہ سوال سکرات سے ہوتے ہیں جواب جو ہے وہ دیتا ہے اس کتاب میں اس نے آئیڈیل سٹیٹ بنائی اپنی جس سے کا نظریہ پیش کیا جس نے ریاست سے کرپچن اکربہ پروی اور خودگردی کے خاتمے کے لیے اس نے کیمنزم باہ وائیوز کا تصور پیش کیا اکمرانوں کے لیے اولاد اور جہداد دونوں ممنوع ہیں اس سے کرپشن کے سوٹے پھوٹتے ہیں مسالی تعلیمی نظام پیش کیا اس سیاست کی اکمران اشرافیہ اعلیٰ تعلیم جافتہ لوگوں پر مشتمل تھی جن کی تعلیم و تربیت پر پچمہ سال لگتے تھے یونس اجالسہ اور اکمران فلاسٹر کنگ اضرات اکرامی بری افلاتون کا شگرد ارستو پائلٹک فلک کا علم سیاسیات کا بانی کلائیا اس نے حکومتوں کے درجہ بندی کی اچھی حکومت کی خوبیاں انقلاب کی وجوہات بیان کی پندر چانکیہ نے ارث شاستر میں حکومت کے اسلوب بیان کیے ارستو اور چانکیہ دونوں ہی ہم اثر عظیم فاتحین اور حکمرانوں کے مؤلم تھے اضرات اکرامی برگریر صاحب جیسے استادتہ تو پارس ہوتے ہیں ایسی تجسباتی دہات جس سے چھو جائے نا وہ سونا بان جاتی ہے جمیل الدین علی بادشاہ ہیں دوہوں کے جیسے دو دوہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے چھولیں بنے وہ سونا آپ یہ خالی ہاتھ یونس جی کا نام پڑا ہے چوزی پارسنات آپ کا نام یہ ضروری تجابی نا پھر مقرر حض ہے کہ جسے یہ چھولیں بنے وہ سونا آپ یہ خالی ہاتھ یونس جی کا نام پڑا ہے چوزی پارسنات ازارت اگرامی ایسے اساطرہ اپنے شگیدوں کو کندن بنا لیتے ہیں یہ تو کیمیہ گر ہیں پھر ایک دوہا آپ کی نظر جی یونس جی تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں افضل جیسے من میلے بھی کندن بھو کر جائیں مجھے یقین کامل ہے کہ برگیڈیر صاحب کی افکار کے خشبو سے پوری مصب میک اٹھے گی ان کے جمال سے تمام اساطرہ اور سلڈنٹس استفادہ کریں گے سادی کا فرمان سراکھوں پر بگفتہ من گلے ناچیز بودم فارسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ترجمہ کرنا پڑے گا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگلن شستم جمالِ یار برمن اثر کرد وگرنا من ہما حاکم کے حاستم بٹی نے کہا کہ میں گلاب کے پودے کے ساتھ رہی ہوں تو اس کی خشبو مجھ میں آگئی ہے جمال کی ورنہ میں تو مٹی ہوں عزاتِ گرامی ایک استاد کے مقام کے حوالے سے کچھ اشعار جناب کی نظر ہیں آپ سب کہجئے میں استاد ہوں دنیا والو میرا لہو اجالہ ہے میری محنت روشنیوں کی امڈی ہوئی جوالہ ہے میں ظلمت سے لڑنے والا ایک بیتیگ سپاہی ہوں میری فکر سمندر جیسی میرا عظم حمالہ ہے کیس کاش ایسا ہو جائے انسانوں کی فتریں میں نے ہر موسم میں سینچی ہیں اپنا آپ گوا کر میں نے اس گلشن کو پالا ہے وقت میں جتنے زخم دیئے ہیں میں نے تن پا جیلے ہیں میں نے عظم کا پیکر بن کر توفانوں کو ٹالا ہے عزاتِ گرامی استاد تو کوہکن ہوتا ہے اور انجینی آپ کے جو انجینی ہیں وہ کوکن پلاتے ہیں جی پتا نہیں یہ جو مضافرہ باد میں جو آپ کی یونٹ ایس ڈوی او والی اس کے ایڈکوارٹر کے باہر لکھا ہوا ہے کوہکن کوہکن بھائی ساتھو یہ وہ موضوع تھا جو شیرین کے لیے جسے نیریں بائی تھی شیرین فراد والا عزاتِ گرامی استاد تو کوہکن ہے جو اپنی گینٹی سے جہالت کے کوہ بے ستنوں کو کاٹ کر علم کی شیرین نیر نکالتا ہے جس سے آنے والی نسلیں علم کی پیاس بجاتی ہیں قومیں بامو اروج پر پہنچ جاتی ہیں مولم کا ترانا فارسی زبان میں الفاظ اقبال کی بس مقتم ہو رہا ہے مقتم ہو رہا ہے میں نے اتنا ہی وقت لوں گا اتنا نہیں ضرورت ہے آپ فکر نہ کریں آپ بلا لیا ہے تو پھر تھوڑا صبر کریں تھوڑا صبر کریں اور آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا میں ایسے آپ سوالی نہ سمجھیں تو شب آفریدی چراغ آفریدم یہ مقالمہ دائلہ گواللہ کا اور انسان کا اس میں انسان جواب دے رہا ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی ایاغ آفریدم بیابانو کوسارو راغ آفریدی خیابانو گلگارو باغ آفریدم منانم کہ از سنگ آئی نہ سازم منانم کے از زہر نوشی نہ سازم بھرگیز صاحب شب مشکلات کا استیارہ ہے اور چراغ اس کا حل صفال مٹی اور قوضہ کہا رہا ہے کاسمی صاحب استاد بھی ہے نا کہ وہ مختلف مٹی سے ضرور خوبصورت بناتا ہے جس طرح کی مٹی ہے اس طرح کا ضرور ضرور بنائے گا وہ اور جب نے کیا کہا کیا بنایا خیابانو گلگارو باغ آفریدم اور سب آپ کر رہے ہیں کوشش انشاءاللہ یہ باغ بنے گا منانم کہ از سنگ آئی نہ سازم منانم کہ از سہر زہر نوشی نہ سازم میں پتھر سے شیشہ بناتا ہوں میں ایک استاد ایک کیا کہتے ہیں مجسمہ سازم بھی ہے وہ اسے دوسرا پتھر اتار دیتا ہے جی سائز سے نیچے مجسمہ نکلاتا ہے اور زہر سے شیشہ بناتا ہے جی آخر میں جناب میں نے بہت آپ کے ازامہ خراشی کیا جی بازد کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا شکریہ جی تینکیو